فرجی فورا کرنے کے آروپی گیا کے پوروے ایس ایس پی آدیت کمار نے منگلوار کو اپرموکھے نیایک ڈڑنا تکاری ساری کا فحالیہ کی عدالت میں آتم سمرپن کر دیا ان کے اوپر بیہار کے تتکالین پولیس مہا ندیش شک ایس کے سنگل کو پٹنا اچھ نیالے کا جج بتا کر ابشیک بھوپالی کا دوارہ فون کر راوو جمانے کا آروپ تھا عدالت نے آروپیت کو نیایک ہراست میں لیتے ہوئے 18 دسمبر تک کے لیے جیل بھیج دیا آدیت کمار کے خلاف IPC کی ایوام IT ایکٹ کی ویون دھاراؤں کے تحت ماملہ درش کیا گیا ہے عدالت نے آروپیت کے خلاف 4 نومبر 2022 کو گیر جمانتی وارنٹ تکھا 2 دسمبر 2022 کو اشتہار بھی جاری کیا تھا اس ماملے میں اچھتم نیالے سے آدیت کمار کی اگریم جمانت یاچکہ خارج کی جا چکی ہے آدیت کمار ورس دوہجار اگارہ بیچ کے IPS ادھکاری ہے عوید شراب سے جرے ایک ماملے میں گیا کہ تتکولین SSP آدیت کمار کے ویرود وہاں کے فتح پور تھانے سے پراتمی کی ہوئی تھی انہیں نلمبت کر دیا گیا تھا آروپ ہے کہ انہوں نے اس ماملے کو سماپت کرانے اور من چاہی پوسٹنگ پانے کے لیے تتکالین DSP اس کے سنگل کو دوست عوشیق بھوپالکہ سے کال کر آیا تھا جس نمبر سے کال کیا گیا تھا وہ فرضی داستویش پر کھڑیدا گیا تھا اس کے بعد اسے وارس ایپ لاغن کیا گیا جس میں پٹنا ہائی کورٹ کی مکھن یادش کی تصویر لگی تھی عوشیق ڈیزپی کو ہمیشہ وارس اپ کال کرتا تھا جب اس شازیس کی جانکاری ڈیزپی کو ہوئی تو ان کے بیان پر آرتک اپراہ دکائی کے تھانے میں پندرہ اکٹوبر دوہچار بائس کو پراتمی کی کی گئی تھی اس میں عادتے کمار اور ان کے دوست عوشیق بھوپالکہ گورف راج شبھم کمار اور راہل رنجن جیسوال کو آروپت بنایا گیا اس ماملے میں عادتے کمار کی گوہار پر سپریم کورٹ نے ان کے ویرود کاروائی پر سٹے لگا دیا گیا تھا حالانکہ پچھلے مہینے سپریم کورٹ نے ان کی جمانت یادشکہ کو رد کرتے ہوئے دوست سپتہ میں سرندر کرنے کا آدھیس دیا تھا بیورو ریپورٹ سٹی پوست لائیو موسیقی موسیقی